بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم ہیں عائشہ عصیف اور آج ہم سلیکا کوکنگ فوڈ میں برفی بنائیں گے پانچ منٹ میں تیار ہو جاتی ہے اور بچوں کے لیے تو خاص بہت ہیلدی ہے یہ شروع کرتے ہیں ڈیڑھ کپ ملک پاورڈر لے لیا ہے خوشک دودھ ہے کسی بھی کمپنی کا لے لیں اور اس میں ہم نے آدھا کپ دودھ ڈالا ہے ون پونٹی فائیو ایمل ہے اور ون تھرڈ کپ ہم نے اس میں آئل ڈالا ہے اور ون تھرڈ کپ سے تقریباً ون ٹیبل سپون کم ہم نے اس میں شوگر ایڈ کی ہے اب ان چیزوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی لمز نہیں رہنے چاہیے تو ادھر دیکھیں ہمیں تھوڑا سا دودھ کم لگ رہا ہے اس لئے ہم نے تقریباً تھری ٹیبل سپون دودھ جو ہے وہ اور ایڈ کیا ہے مٹھائی بہت مزیگی بنتی ہے پانچ منٹ میں ریڈی ہو جاتی ہے گیسٹ آ رہے ہوں تو آپ جھٹ پٹ اس کو ریڈی کریں اور ان کے سامنے رکھیں یہ دیکھیں ایسا تھک ہونا چاہیے اب دوسری طرف ایک پین کو ہم نے پہلے جو ہے وہ لوٹو میڈیم فلیم پر گرم کر لیا لیکن جو ہی یہ مکسے اس میں آئیڈ کریں گے لو فلیم کر لینی ہے اس کو آئیڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے فوراں سے اس کو ہلانے لگ جانا ہے اس کو مکس کرنا ہے پکانا ہے ہم نے صرف یہاں پہ تین سے چار منٹ اس کو پکانا ہے بلکل بھی آپ نے سپون کو روپنا نہیں ہے نہیں تو یہ نیچے لگنا شروع ہو جائے گا ایون آپ کی جو فلیم ہے وہ لو بھی ہو ابھی ہم نے ویسک کو چھوڑ کے یہ سپون یوز کیا ہے کیونکہ ویسک سے جو ہے وہ نان سٹک جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے کسی بھی سٹیل اور لوہے کی چیز سے تو اس کو بس ہم نے یہ دیکھیں تین سے چار منٹ بس اتنا ہی ہم نے لو فلیم پر بنایا یہ دیکھیں جب یہ تلوہ چھوڑ دے تو سمجھ لیں یہ جو ہے ہماری مٹھائی جو ہے وہ تقریبا ریڈی ہے اب اس میں کٹے ہوئے پستے بادام ڈال کے بس ایک منٹ ہم نے اسی آنچ پہ جو ہے وہ پکانا ہے مکس کر لینا ہے بس یہاں پہ ہم نے آنچ کو کر دیا ہے بن اور یہ جو ساری جو مٹھائی ہے اس کو ابھی سپون سے اتار لیتے ہیں اور دوسری طرف ایک ہم نے بول لے لیا ہے کوئی بھی بول لے لیا اس میں ہم نے بٹر پیپر لگا دیا ہے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے آپ نیوز پیپر لگا لیں ٹھیک ہے کسی بھی چیز کے نہ ہونے سے چیز کو بنانے سے رکا نہ کریں آپ لوگ ضرور ٹرائے کیا کریں اب اس کے اندر اس ہم نے مکسچر کو ڈال کے سپریٹ کرنا ہے بلکل اس کو ہم نے ایونلی سپریٹ کرنا ہے لیکن ہم نے دیکھا یہ مٹھائی ہمارے گھر میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن بنتی ہے تقریبا سردیوں میں ہی ہماری روٹین ہے بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں ان کے لئے ہیلڈی ہے ہم نے دیکھا کہ سپون سے ہی اچھے سے سپریٹ نہیں ہوتی جتنا اچھے سے یہ ہینڈ سے سپریٹ ہوتی ہے ہاتھ سے آپ لوگوں نے اس کو دباد با کے بلکل ایک جیسا جو ہے وہ پھلا لینا ہے اب بادام ہے ان کا چھلکہ اتار لیا گرم پانی میں بھگویا تو بعد میں اس کا پاندہ سمنٹ بعد چھلکہ اتار لیا یہ پستے ہیں اور بادام ہیں اور تھوڑے سے کاجو ہیں ان سب کو ہم نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے اس کے اوپر یہ سپریٹ کر دیں گے اور یہ خروٹ لگا لیں گے کوئی آپ کے پاس زیادہ ڈرائی فروٹ نہیں ہے ایک آدھ ہے وہ لگا لیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اب اس کو تھوڑا سا دبا کے ہم اسے ایک گھنٹے کے لئے ریفریجریٹر میں رکھیں گے ایک گھنٹے کے بعد ہم نکالتے ہیں اس کو بٹر پیپر سے پکڑ کے اب پلیٹ میں اس کو نکال لیتے ہیں بٹر پیپر کو ریموو کر دیتے ہیں اور اس کو ٹکڑیوں میں کٹ لیتے ہیں جیسے آپ لوگ کا دل کریں اس کو برفی جیسی ٹکڑیوں میں کٹ لیں یا اس کو لمبائی میں کٹ لیں ہم تو اس کو لمبائی میں کٹیں گے اچھا ہے ایک اور بات اگر گیسٹ فورن سے آ رہے ہوں تو گھر میں کوئی بھی چیز نہیں ہے تو اس کو آپ لوگ بنائیں چار سے پانچ منٹ لگیں گے اس کو بنانے میں اس کو ریفریجریٹر میں نہ رکھیں آپ لوگ دس منٹ کے لیے اس کو روم ٹیمپریچر پہ رکھیں اتنے میں چائے ریڈی ہو جائے گی تو یہ نرم نرم کاٹ کے چائے کے ساتھ آپ لوگ سرف کریں ملک پاڈر کو گھر میں لا کے رکھیں تو تاکہ یہ جو امرجنسی میں آپ لوگ مٹھائی جو ہے یہ تب بھی بنا سکیں اور ویسے بھی آپ لوگ انہیں کھانی ہے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے ضرور بنائیں وہی بات جو ہم ہر دفعہ کہتے ہیں اپنے بچوں ساتھ فیملی ساتھ خاص اپنے والدین کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اور ایک اور بات اگر آپ کے پیرنس جو ہیں وہ ڈائیبیٹک کے پیشنٹ ہیں تو یہ نہیں کہ انہوں نے میٹھا کھانا ہے نہیں اس دن ان کی تھوڑی سی روٹی کو سکیپ کر دیں تھوڑا سا ان کے چابنوں کو کم کر دیں اس کی جگہ پہ تھوڑا سا ان کو میٹھا جو ہے وہ ٹیسٹ کروائیں وہی بیلنس ہو جاتا ہے شگر لیول کا تو یہ ہم نے توڑ کے بھی دکھائی بہت سوفٹ بنی ہے بہت ہی مزے کی تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تھنکس ور واشنگ